اسلام علیکم ناظرین سرد بے وکری گار محمد حسین خان دین آلت میت اور امیز بان محمد حسین خان ناظرین اید جرے سرے مہمانین معروف ماہر تعلیم معروف قانون دان ڈاکٹر آصف سلیم خان غزلانی صاحب صلی اللہ موجودین ناظرین میں تو کہو تھا ایتھا ایوی لازمی سا جتنا انٹریو کر چکا اوہ سیاستدان ضرور ہیں کچھ لوگ سیاستدانا نال وکیلن وکیلن یا نال ذمہ دار بین لیکن اج آصف سلیم خان صلی اللہ موجودن جرے معروف وکیل بین مہر تعلیم بین سیاستدان بین ہیدن نال انہیں ہونڈ ریسینٹلی انڈسٹری ایچ بھی اپنا قدم رکھ چکے اسا انچاللہ انہیں تمام تر ٹاپک تے گفتگو کرے سوں مزید اسے انہیں بخاری گروپ تے بھی حال بار کرے سوں کیونکہ سردار صاحب نیت ہے ہم بخاری گروپ دا حسین ڈاکٹر آصف سلیم خان غزلانی صاحب صلی اللہ موجودن اسلام علیکم صاحب والیکم السلام کیا حال انزی الحمدللہ صاحب آپ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب نے بڑا مہکیمتی ٹائمی تے میں تو عربیت مشکور ہاں نہیں خان صاحب تو عجی مہربانی آپ تشریف گئے نا جو میرا پہلا سوال جناب ہونے دی تعلیم کتنا ہے تو صاحب تعلیم کتوں کتوں حاصل کتی ہے موجودہ جناب کنے کتنا تکیڑ ہیں کتیڑ ہیں ڈگریہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ تابہوں کرا میں کہ میں اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھار دنال کیسر گزرانی پریمیلی سکول تو حاصل کی تھی ہوتوباد آئی سکول جتوئی اور گورنمنٹ کالیج حلی پورتوں ہوتوباد زکریج یونیورسٹی تو ماسٹرز ملتان تو جی زکریج یونیورسٹی ملتان تو ماسٹرز اسلامی یونیورسٹی بہاول پورتوں میں ایم فیل انگلیش کیتا والہ ہوتوباد میں پی ایش ڈی انگلیش بھی اسلامی یونیورسٹی بہاول پورتوں کیتا ہی دنال نال میں لعاوی کیتا یہ تعلیمی سلسلہ میرے حالی تک بھی جاری ہے جناب بنی پی ایش ڈی بھی کیتی ہے ماشاءاللہ ایش ڈی انگلیش ہے جی تو ہارے جیدے کلاس فیلو ہن او میل یا فی میل ہی ٹائم او جاب یعنی نوکریاں کرنے کرنے جناب بنی اون نوکریاں کو ترجیح کیوں نہیں دیتی جی خان صاحب عرضے ہے گال بلگل تو عرضی تھی کہ جی ملے بندہ تعلیم حاصل کرنے اون دے ذہنے کچھ چیزاں ہونے پہلے تاہے کہ تعلیم شعور رینی آگاہی رینی ہے اون دے نمبر تے ہونے کہ اون دی معاشرچ عزت ہوئے منفرد مقام ہوئے کوئی اچھی جگہ تھے وہ جاب کریں میں اپنے آپ کو بہن خوش قسمہ تاک ساں کہ میں ہوں جاب آلے دائرچ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسی جگہ تھے پہنچا رہی تھے جتاں میرے نال دیر سارے کلیگز کم کرنے اور جتاں میں آپ ہی جاب کرنے واقعی میرے جتیوی میل فی میل فیلوز ان ڈاکٹرز ان مختلف یونیورسٹی ہیں جی وقت وہ اپنے نوکریہ کرنے پہنے اپیز ان کامز کم اپیز ہیں اپی یونیورسٹی دے ہوئے جی نائنٹین گریڈ تے ہوندے جناب بھڑی نے کافی عرصہ راشت مناز سکول دے نا توں تُسا ہوتھا اپنی نوکری دے فرائسر ان جانتے ہونسکول آجین تُسا وبستہ رہے گئے ہو بل سا چھوڑ کیوں رہی تھا ہوندھی وجہ کیا بڑی عرضی خان صاحب واقعی میں باوی نومبر انیس سو ستانوے کو راشد مناز جوین کی تاہائی کچھ جرسا بعد نووت اتھا پرنسپل بن گیا ہوں اتھا میں بہت کچھ سکھا کہ کی میں پڑھایا ہوئے دے ہوتو بعد میں جیملے ایڈمنسٹریٹر بنیا کہ کی میں ادارہ چلایا ہوئے دے میں سب کچھ اتھا ہی سکھا اس حوال کافی دوست کرنے تو سامی کرنے بھی ہو کہ ہوندارے نال میری اتنا وبستگی ہے کہ ہونکو کڑیں چھوڑن دا میں سوچ بھی نہ سکتا لیکن حالات کچھ اس قسم لے تھی گئے کہ کی میں لے دوسا پرائیویٹ سکولے چھوڑو اتھا جیرے سکول دے مالک ہوں دن انہیں دی مرضی دے مطابقی سارا سٹاف ہوں دے بلکل نہیں انہیں آخری جہاڑیں یعنی جیملے میں چھوڑایا چھوڑن دی ریزن زیہن کہ انہیں دا بیٹا انجنئرنگ کرتے ہیں آمن والے ہاں انہیں دی خواہش ہے کہ بہی ہوں وہ پرنسپل ہوگا ملک عبدالغفور صاحب ملک عبدالغفور صاحب وہوں کو پرنسپل رکھانے چاہتے ہیں ہی وجہ تو میں نہ چھوڑیا انہیں حالات یہ اس قسم دے کریئر کر دیتے کہ میں کوئی اتھا ہوں چھپ کر رہے گھرہ پر واپس آونا پہ آر اور میرے اگو والصورتحال یہ آئی کہ میں واپس آگیا میں کیا کرا چیکے میں ادارہ ہی چھنا بنا ہاولا وال میں سکول بنا گیا جناب انہیں اپنے سکول آصف سلیم ہیئر سکینڈری ایک کرنا کنو بنایا ہندی تعداد کتنا ہے جی سرے میں یکو مائی دو ہزار بارہن دے ویچ ادارہ دے بنیاد رکھی یا سکرائے دے بلڈنگ سے رہ گئے اسے ہوتو بعد والصورتحال اپنی بلڈنگ سٹارٹ کی تھی اتھا آگیا اسے یہ ترقیدہ سفر جاری رہ گیا جہاں تک تعداد دیگا لے ان دی تعداد ہی وقت چھتری سو سٹوڈنٹس تھے مشتملے چووی سو سٹوڈنٹ ہاسٹلیج مقیم ہیں اور بارہ سو سٹوڈنٹ ڈے سکولر سے جیرے ڈیلی آؤٹ بیک کریں جناب ہونے نے کتنا کامیابی حاصل کی تھی بھائی محمد حسین صاحب ہی زیمن چار سے کہ الحمدللہ پہلے سال تو ہی سا جاں بورڈ پوزیشن ٹیل ناو ہر سال میٹریک انٹریٹ ساڑی بورڈ پوزیشن نمہندگی ہوں دیئے اور ہر سال ہی ڈاکٹرز انجنئرز بہت وہی تعداد تو ساڑے کنو نہیں کر دیئے اور باز وقت ایسے کار رامے سار انجام تھی وینن کہ انہیں ریکارڈ کو ترٹ دیں شاید کئی دہائیں لگ وینن ہی کو ریکارڈ ہے جیرہ میں سمجھ دا ہوں ریکارڈ کیا ہے دو ہزار سترہ دویج ساڑے ہیک تالے بل کمیل اجاز انٹی ٹیس دویج پورا پاکستان ٹاپ کی تھا ہوں بچے کو اسا میرا گڑی گفٹ کی تھی اور اسا چونکہ گفٹ ہے کار کرے میں بے ہاں سے تو ایسا ہون ٹائم بہوڑی شخصیات کو انوائٹ کیتا سید یوسف رضا گلانی صاحب ایکس پرائم منیسٹر توارے بھی ہافتے ہیں جی جی یہاں کہیں دے تھرہو ہے جی میں آزکرہ سی میرے دوستیں مہربان سمیح حسن گلانی صاحب میں نے احمد پرشر کیا تحصیل دے اور شریف دے سید جناب انہیں کو ریکویسٹ کی تھی انہیں والا انہیں دے رشتہ اچھ مامو تھی انہیں انہیں کو ریکویسٹ کی تھی کیا سردار بلکیوں خان جو تو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی سردار صاحب ریکویسٹ تا نا کھا مائے کنو امارے جوڑے اور جی میں لے اسا انہیں کو انوائٹ کر گی دھا اور آون والے ہاں سردار سے میں کوئی کال کی تھی کہ توڑے نال میٹنگ مطلوب ہے کہ گلانی صاحب انہیں پہن انہیں دے کھانے دے رہے ہیں انجمنٹس دے باقی معاملات کرنے ہاں انہیں میرے نال بات ہے جی میں لے میں انہیں کو انوائٹ کر گی تھا انہیں نے کہیں یعنی تارے پر رام بان چکا ہاں جی جی ہون دے بات سردار صاحب تو کال موصول تھے جی جی ٹھیک ہے گلانی صاحب تا ہاتے ہیں تارے بالکوں نالوی انہیں دے گلانی صاحب جی جی یعنی صاحب کا گورنر جیڑے ہیں صاحب ایک گورنر او آئے اور جی میں لے او آئے دوں میں مہربان دوستیں ادارے دا ویزٹ کیتا اور انہیں آماد تقسیم کیتے جی میں لے انہیں ایٹمسفیر لی تھی انہیں دے حالی تقویی سپیچز موجود ہیں گلانی صاحب آتیا کہ میں انسپیر تھا ادارے کو دیکھتے اور میں پرنسپل صاحب کو آقصہ کہ میں ہی ترزدہ ایک ادارہ بے نظیر شہید یونیورسٹی ملتان بڑھا ہوں ان چاہتا تو سامنے کو اپنا ایکسپرٹیز دے احمد محمود صاحب جی میں لے سٹیج تھے انہیں بڑا اپریشیٹ کیتا انہیں دسیا کہ بھئی میں کونونٹ کراچی پڑھا دا رہ گیا میچ سن کالیج لاہور پڑھا دا رہ گیا امریکہ تھی پڑھا میں جتنے بھی سکول لیٹن ہی وقت دا سب کو ملا تھی ویل ڈسیپلنڈ ویل آرگنائزڈ یعنی بڑے متاثرتے ہو بہن زیادہ اور مقدوم احمد محمود صاحب فرمایا کہ میں اپنے علاقے دے ویچ ایک ای لیول او لیول دا انسٹیٹیوٹ بڑھاوان چاہنا تے تو ساں ٹائم دیو ادارہ کو بڑھاوان چاہنا سب کو گائیڈ کرو یعنی مشورے دیو اپنی رائے تو ساں کو آگاہ کرو ایک او اچھی منٹ ہے لیکن اے اچھی منٹ ایسی ہے جو ہی وقت تک ساڑھی تحصیل جتوئی یا علی پورویچ دلہ دا میں نہیں دعویٰ کر سکدا اے ایسی اچھی منٹ ہے کہ انٹی ٹیس دے ویچ کہ دہ دے پہواج کل ڈاکٹر بڑھا نبوہ مشکل انٹی ٹیس پاس ہی نہیں تھی دا او نہ صرف بچے یارہ سو چو ایک قدار چیتر نمبر گی دے نہ صرف پنجاب کو ٹاپ کی تاز بلکہ جی ملے سا سارا ریزالٹ کا اور چارے صوبے کو ٹاپ کی دیویا تو اے او اچھی منٹ ہے جی کو میں ہر وقت یاد کر کے اللہ دا شکر ادا کرنا ہی ہے جی بھئی اچھی منٹ توک ملی سر باقی ایج ہاں نہیں ملیا میں آز کرنا بیان کہ بورڈ پوزیشن سان دی پاکستان لیول دیجری اچھی منٹ ہے اللہ دے طرف ہوں اچھی منٹ مل دی انا سے وہ ہر کہیں کنے مل دی یا ہر وقت نہیں مل دی سردازب جناب ہونے ایک وکیل بھی ہے اتنا چیزیں ہونے دے باوجود تو سواد وقالہ تشعبہ کیوں جوہین کی تا کیا طاقوں کوئی پاور لوڑے عرض خدمت ہے بھائی ماما سیند طرح سوال ٹھیک ہے جی میں لے میں ادارہ چلے نا پیا ہم میں جاب تک کرنی کوئی نہ ہی دیکھ گئے ہم کہ میں ادارہ چلے نا پیا اور الحمدللہ سارے کنے آلماس ترائی سودہ سٹاف ہے جی میں لے میں ادارہ چلے نا پیا میری خواہش ہے کہ میں کافی سارے ڈگریز ہونے چاہیے دے تہینے ویٹ دوستے مشورہ دیتا کہ تو ایک کو بار میمبر ہونے چاہیے دے لاؤ بھی کرنا چاہیے دے کہ ایک لاؤ اچھی فیلڈ ہے بار کمیونٹی بہت اچھی تھی تو انہی ایک سٹریم دا حصہ تھی ویدو ہی وجہ تو میں لاؤ کی تا تو ساکر ماہر کانون دا میں کوئی ماہر کانون اندار نہیں میں ایسے سمجھ گئی نو کہ پریکٹس نہ ہونے برابر ہے ات کے لئے اکثر لوگ اللہ وکیل اپنی پروٹیکشن آستے کریں تو ساں ٹھیک آ دے میں اپنی شوق نہ لکی تھی تاروفی ہوں گے سردار جی جناب بندی میں ایک فلور میں لوی آخری مراحل تحصیل جتوئی دے رہے جہان پورج میرے گارج بل ساں این طرف کیوں آگئے ہوئے جی میں آرز کرا ہونتے نال نال میں کو ذہن دے وچ بہن سارے سوالات اندہان چکے میں تو کوئی دساں کہ میں کو کتابیں پڑھان دا بہن شوقے کہ سارے زندگی جو پڑھان پڑھان دا کم کیتے سے کتابیں پڑھان دا بہن شوقے میں نیٹ سرچ کرے نہ رہنا میں سکرات دا ہے کول پڑھا انہیں آکھا کہ کامیاب انسان وہ نہیں جی رہا کچھ اپنے واسطے کچھ کرے نہ کامیاب انسان وہ ہے جی رہا معاشرے دے دوچھے افراد واسطے بھی کچھ سوچیں تو میں نال جی میں مل لائی یقین کرے زوہی نظریت ہے کہ میں کوئی اللہ سے ریز کرے سی میرے علاقے دے کوئی ترقی تھی ویسی اتھاں کوئی بے روزگاری ختم تھی ویسی اتھاں کوئی لے بارا ویسی تو ہی دے نال نال علاقے دے کوئی ریٹس ایڈو ایڈو وہ سارے وہ مناسب تھی جناب انہیں ایک عوامی جذبہ بھی رکھے نہ میں ارز کرنا کہ رزق دیوی ضروری ہر انسان کو خواہش ہوں دیے نال نال بلکل میرے دل دے اندر یہ ہی سریج تھے جی میں لے میں آیت واقعہ کو ارز کی تے کہ میں سکرات کو پڑھے کہ وہاں دے کامیاب انسان وہ ہے کہ جن دے گرد و نواہ لوگ وہی خوشحال ہوں ہیں وہی ہوں گا انہوں استفادہ حاصل کر سکیں وہ کامیاب انسان صدر ارز کیوں نہ تو سے ایک ویل فیر ٹرسٹ بنا رہے ہو اب ہم تھی فلاح واسدے ارز خدمات ہزارہ سار علاقہ تور سامنے غریب لوگ بہن جاتے ہیں ارز خدمات اسے میں کوئی ٹرسٹ نہیں بنای ہوئی البتہ میں فخر نہیں کر رہے گال دیکھ کرنے بھی نہیں چاہیے میرے کوئی آجزانہ کم دھیر سا رہے ہیں جیرے میں میں کوئی آکھڑے نہیں چاہیے یا جناب سوال کرنے پر جواب ڈیونا چاہیے اکثر دوستیں کم سوال بھی کریں تو بکر کامیاب تا ہے بھی دوسرا معاشرے کیتے سماج کیتے بلکل زہر بلکل ارز یہ کہ میں سیاست تھا نو مولودہ نو زیدہ ہونہی وارت تھے ہمیں البتہ سماجی کام جے رہے ہیں میری تحصیل جتوئی دی میرے علاقے دی سینکنہ بیوگان ہے جیرے ہر ماہ میں تو مسلسل بلا تاتل وظیفہ حاصل کریں جنہیں کو میں ایک منی والدہ دیت رو وظیفہ بیوگانی ہیں کچھ نادار خواتین بھی ہیں ہی تو بعد فلٹریشن پلانٹی ہے میں اتھاں اپنے گھریں دے نال لوائے کے علاقہ ہونکو نو مستفید آئے دی بلکل ہون تو بعد جناب علی اتھاں اسان اپنے کالید باہر وی صبح وی شام کو بھی سینکنہ دیتا دا دے مساکین کو کھانا لے لوں پیکٹس بنا آتے صبح سڑا ملاونے کو تقسیم کریں شام کو بھی تقسیم کریں صدرزے کیوں نہ توساں توڑا بھائی لاکہ بھی ہے جائے پیدیش بھی ہے توسا ایک سکول کھول جو یہ فری آف کاسٹ کوئی فیس نہ ہوئے ارزے بھائی ماما سین میڈی تقریباً چیریٹی بیسڈ ہر چیز دےو تیری سرچے میں ایک دفعہ دوستین نے ڈیسکس کی تھا کہ میں ایک چیریٹی ہاسپیٹل کھول رہ جانا ایک دوست میں بڑا خوبصورت جواب گی تھا وہاں کہ یار ہی وقت سرکاری ہاسپیٹل ویچوی بہت اچھی طبیعی سہولیات موجود ہیں ایندہ اتنا فیدہ نہ تھی تو کوئی بھائی ایک شائع سوچ اچھا ہوں تو بعد اور سکول دا دے پیو نہ سی سکول ہوں جگہتے ہوں گے جتاں کہ بے سکول نہ ہوں کہ یار اتنا سکول کوئی نہیں سکول کھولیا بنجھے اتنا سٹاف پروائیڈ کیتا بنجھے جی جی اتنا سکول بھی بہوں ہیں سٹاف بھی بہوں ہیں البتہ میں توالے فورم دے تحت ایک اناؤنسمنٹ بھی کرے سامنے ایسے میڈی اناؤنسمنٹ ہے کہ سماجی کم میں نہ پوچھ دے پیو میڈی اناؤنسمنٹ ہے کہ کہیں بھی غریب دے گھر کوئی بیٹی جوان ہے وہ باروں دا نہیں اٹھا سکتا نہ ہوں دے ویچ نال شیئر کرینا کنٹریبیوٹ کرینا کافی میں کروی چکا یہ جذبہ ہے نالی میں کرینا ویراسان اللہ سنجھو میں کوئی حیثیت اوقات لیتی ہے صدی اللہ سے جناب ہونے سیاست آغاز کرنا کنو کی تے میں ایک گال مکمل کر گیا بلکل بلکل اچھا ہوں تو بات میں ایک ہی تے کہ یہ ساڑھے علاقے دے جو بھی غریب طلبہ ہے اگر گفیس نہیں افورڈ کر سکتا کتھیں پڑھن چاہ دے کہیں جگہ دے چاہے اتوارہ ادارہ ہوگی نا میں آرز کر رہا میں شروع بیچ کچھ نادار طلبہ اتھائیں کے رکھے اپنے سکول دے اپنے سکول ٹھیک نادار طلبہ شومیے کسمہ ساڑھا علاقہ ایسا ہے جرہ افورڈ بھی کر سکتے وہ بھی اتراز کر رہے فلانا تا فری پڑھ دا پہ میں کیوں وہ کی تھے ہی بھی پڑھ دے وہ میں فری آف کاسٹ انہیں فیسا ہوں ہیں انہیں یونی فارم ہوئے انہیں تا جیب خارچہ انہیں بکس تے اکراجاتوں میں کافی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو میں تو ایک واقعہ دسا ایک نوجوان چھوٹ بچہ ہا میں اپنے والدنا جتوئی شیل پامتے پیٹرول پامن گیا اُتھو میں نے ٹھیک بلکل کم سن بچہ پیٹرول بینہ بیا میں اپنے والد تو پوچھا میں کہے کون ہے میں چونکہ اینین آکھان چاہنا جو بھائی ہوں اچھے مقام تھے اُنہا ایگو اچھا او کوئی بھی ہا میں پوچھے میں کہ فلاں ہیں ابا میں کہے جی ہا میں کہے ابا ایتا پڑھ دا نہ ہوا کہ ابا میں جناب اُنگ سٹوڈنٹ گو سڈیوں اُنڈے اُن کو پڑھائیوں اُن دی حتہ کے نوکری تک میں کرائی اُنہا اچھی جگہ تھے ایک رشتہ تھی اُنہا ایک اچھا گھا رہے اُنکنے گڑی ہے اور اُو جے رہے اے جی کئی کیسے ہیں بلکو بلکو نال پچھو اندے اے میں کو جذب ہے میں بھائی محمد حسین صاحب سوال مزید تُو سا کرے زبی سیاستیں کیوں آئے ہو یہ پوچھا جاہاں جاہاں بلکو سار سیاستیں بیک گرونڈ بھی کج کوریلیٹ کرنے چاہنا بیک گرونڈ ضرور پوچھا ہے میں ہی تھا ایک کوریلیٹ کرنے چاہنا یقین کرو اللہ گوائے میں جس مقام تھے ہاں میں کوئی محمدہ بندہ نہیں میں کوئی کڑھنی زوم گئے نہیں میں دہدا اپنی پیدائش کو میں ایک عام جھنگار دہ بندہ ہاں اپنے محول کو ڈے دا گرد و نوائج افراد کو ڈے دا اپنے پرانے کلاس فیلوز کو ڈے دا اٹھ بیالے لوگیں کو ڈے دا کہ یار او تھوڑا چاہاں او تھا ہی روگئے او پتہ نہیں کیری وجہ تو روگئے اللہ سے میرا ہاتھ پکڑ گئے دے میں ایک کڑھنی دعویٰ کی تا میں کوئی ذہین آدمی ہاں میں کوئی قابل آدمی ہاں میں اے عادہ اللہ دی میرے اتھ خاص کرم نوازی ہے اللہ دی خر خاص کرم نوازی ہوئے تو اڈا دماغ ٹھیک سی ماتے کام کرے میں سوچے نا کہ یار میں تا ہوں جہاں وہاں اتھا ہی ودا ہوں اللہ سے میں کوئی اتھو تے گھنے میں کوئی پی ایش ڈی کرے میں دعویٰ کرے نا مظفر گردہ فسٹ میں انگلیہ دا پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر اور اللہ سے پی ایش ڈی بنا کرے نا جاب واسطے تو اللہ سے میں پی ایش ڈی کی تے میں کوئی جاب جی ضرورت نہ رہیے ریز کھ میک ہوں میری حیثیہ توقات کھوں بے تہاشہ دہر دیتے میں سمجھ دا ہی ریز تے کلہ میڈا حصہ نہیں میڈا حق نہیں کہ میں اپنے معاشرے تے ہوئی نال نال اپنے عزیزان تے اپنے علاقے تے اپنی برادری تے ہوئی نال نال جتہاں ضرورت ہے وہ میں خرج کر رہا اس ایجرے آدھے پہ وہ سماجی کاموی ہی ہی سلسلے دی کری ہیں کہ میں سوچھے نا کہ کیا پتہ اللہ سے میں کوئی خاص کام گھرنا ہوئے خاص کام گھرنا ہوئے پی ایش ڈی میں کوئی کروئی ہے ادارہ ہوں ساڑھا الحمدللہ جنوبی پنجاب دا میں بڑے فخر نہ لاتا جنوبی پنجاب دا سب تو بڑا پرائیوی کالیج دا ہاسٹل ساڑھ ہے بلکب بلکب اور علی پور دے ویچ اتنا اٹریکٹیو کالیج اللہ دی نعمہ تے اللہ دی رحمہ تے میرے علاقے تے رحمہ تے میں یہ سمجھ دا کہ جی میلے اللہ تعالیٰ آگو تے گھرنا ہے میں کوئی اللہ تعالیٰ میں کوئی خاص کام گھرنا چاہتے کہ میں بچے دی ہاتھ دیتا ہے میں معاشرے کو بھی کوئی فائدہ دے سکا آپ نے یہ سوچ جری میری ہے میں ہوں سوچ دے ذریعے کوئی علاقے بہتری گھنتے ہی نظریہ دیتا ہے میں سیاستیں چاہیا سماجی کام میں پہلے بھی کرے نا ہونے بھی میں کرے نا اللہ کرے سی یہ جذبہ اللہ تعالیٰ سیاسی بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ہے سر میں پہلا ووٹی بخاری گروپ کو سٹھیا آخری گروپ آخری ووٹی بخاری سیاست داغاز بخاری گروپ تو کی تا میں بخاری گروپ تو کی تا سلدار سے جناب ہونے دے اتنا پڑھے لے کہ ایجوکیڈر شاگیر دیں ڈی پی اوز ہیں ڈی سی او ہیں ڈاکٹرز ہیں انچینئرز ہیں آر میچ بھی ہیں تو ایک لیول میار بہت ہی زبریس بلان دے بلتا سیاست اچھ کیوں آئے ہو خان صاحب میں ارض کر آ میڈی ذات دے میڈی فیملی دے کوئی ایڈی مسائل کوئی نہیں کہ می کو سیاست دا سہارا حاصل کر راپ ہوئے سیاست میں صرف ہی وجہ تو آیا کتنے شورت چاہتا الحمدللہ میں ایک آجر جب بندہ میں زندگی اچھ نہ کر نہیں اچھا بول بولے نہ کر نہیں غرور علی گال کیتی ہے میں کوشش کیتی ہے کہ زندگی اچھ کہیں کو فائدہ تے دے ما میں کہیں کو نقصان نہیں لیتا ارض خدمت تسان جو واقعی میرے سٹوڈن فرکان بلال ڈی پیو ہے اے سیزن کافی میرے سٹوڈن پلیٹیشنز بھی ہیں میرے سٹوڈن پلیٹیشنز بھی ہیں میرے سٹوڈن ایم پی اے بھی ہیں ہر فیلڈ میرا سٹوڈنٹ ہے اگر میں شہرت چاہا ہاں تے سٹوڈنٹ میرے اشتہار ہے شہرت دی الحمدللہ میگو قطن ضرورت کینی اللہ دی ذات میرے دی میرے اتکرم نوازی ہے میں پی ایش ڈی ہاں اللہ سین میری حیثیت دے مطابق میگو روزی روٹی ویری تی ہے میری ذاتی پہچان ہے الحمدللہ ذاتی پہچان ہے میں عرض یہ کرنا پیان کہ سیاست تیچ آون شہرت دی حاصل کرن دی وجہ نہیں ہے یہ نہیں میں صرف اور صرف دو بنیادی مقاصد گیند دے آیا کہ میں تو کوئی عرض کیتی ہے کہ میں دے ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کنوں کو کم گھنن چاہا دے می کو ہی فیلڈ چاہنا چاہی دے کہ میں چیارٹی کرنا سٹوڈنٹس کو پڑھنا اور میرا سکولنگ تا عشق ہے صوبہ میری تھا ہی تھی رات ہی تھی ہیک ہیک ایکٹیویٹی ہے جب میں خود دینوارہ سیاست کو کیوں اٹیمڈیس ہو جی میں عرض کرنا سیاست تا محمد حسین صاحب ہونا آسان تھی گئے آگے دور ہونا تو صافت ہوتے تھانے کچہری ایڈے اڈے ہن ٹیلی فون ہیں پہ توڑے کرنے ہن مسائل تھا کوئی نہیں سر غریب لوگ تھا ہیں انہیں ایدھے ٹیلی فون ہی کہنے انہوں نے مسائل کہوں نے عرض خدمات ملاقات تھی تبہ انہوں نے کہیں نہیں کیوں ملاقات تھی میری ملاقات تھی نہیں لوگ انہوں نے مسائل میں سوڑ دا جیرے ہوں دے جیرے میں حل کر سکتا انہیں نے ضرور کرے سیاست تاک پہلے ہونے چیز ہے جی میں عرض کرا کہ ہر شہدہ ٹائم مقرر ہوں دے اللہ دی ذات فکس کریں یہ سارے چیزیں کہ میں پہلے نہیں آیا ہونے بھی میں عرض کرا کہ بخاری صاحب میں کوئی انسپائر کی تے جہیں ہی پڑھے لکھے لوگیں گواہونا چاہید ہے جیرے عوام دی جیب دو نہ لیکھیں جیرے تھوڑو بہن آب خرچ کریں اے اے ہونے دی ورڈنگ ہے کہ تو وہ بندے تائیں گنے کوئی اوسی ان کو بلا آتے ان کو پانی پلے سے ان کو روٹی کھوے سے ان کو انہوں حال پوچھ سے تو سوال بخاری گروپ زائیں تخاب کیوں کی تا تو اور اتنا ایک پرسنیلٹی اتنا ایک ماشاءاللہ نام تے مقام تو سوال اپنا گروپ بنا ہوا تو ساں ہونے دے پچھو کھاڑ گیا جی محمد حسین صاحب یہ تو ساں بھی سوال کرے دو کافی سارے میرے سٹوڈنٹس احباب بھی میں گنوے سوال کرے دن کہ اگر تو ساں سیاست ہے چیئے آن دے ہوئے تے تولی اپنی پہچان ہے تو ساں اپنا گروپ لانچ کروا تو ساں بخاری گروپ دے پچھو کیوں کھاڑ گیا میری عرض ہے کہ ہر علاقے دا اپنا اپنا کلچر ہوگئے اساں لاہور دی ایک آل کر سکتوں اساں راولپنڈی دی ایک آل کر سکتوں کہ اتھاں نمیں چہرے اندر جنہیں کو پذیرائے مل دیئے ساڑے علاقے دا جرہ سیاسی کلچر ہے وہ جب تک کہیں گروپ دی سر پرستی نہ ہوئے تو ساں صحیح معنی فلرش نہیں بھی کر سکتے آپ نے تہاں کافی لوگ یہ تھا ٹرائی کر چکے ہیں لیکن کوئی کامیاب نہیں تھا بہترہ بخاری گروپ دا کیوں انتخاب کی تاں گروپ دا جتوئی ہوئی ہے اندرگاری ہوئی ہے سرارضے خدماتے میری شروع تو ہی وابستگی بخاری گروپ نال ہی ہے تہین وجہ تو ہون سٹیلوی ہونے نالی ہے اور میں ایک آقصہ جب تک یہ میرا سیاسی سفر ہے وہ صرف اور صرف بخاری گروپ نال ہی رہا سی اندھی وجہ میں بیان کرا مہک استادہ میرا ہی کریکٹر ہے مہک پڑھا لکھا آدمی ہے اور کل میں کوئی گروپ چھوڑتے کوئی بھائی گروپ پچھوڑنا تو میری اپنی شخصیت بھی میں کوئی اجازت نہیں دینی کہ میں گروپ چھوڑنے بجائے سیاست کو تخیر بعد آکھ دے وہاں لیکن گروپ پہ کوئی نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا نہیں تہے ساری جتی میں زندگی گزار چکا وہ ہوندے ہوتے ہیں ایک سوال نشانہ تو انہیں ایک میار ہے ایک ریسپیکٹیبل ہو تیچر استاد بھی یادے پہ ہو تو سیاست تیچ اندے پہ ہو سیاست تیچ لوگ گلم گلوچ تا کامل ہیں وہ لوگ کیوں سے فیس کرے آہا عرض کر رہا سر اندے پہ چھے میں ایک لفظ بولے کہ میں زندگی کے کہنہ زیادتی نہیں کی تھی گلم گلوچ اٹھائی تھی نہیں ہے سردار صاحب جتاں تساں کہنہ زیادتی کرے سیاست تیچ تس یہاں چھتی نہیں ہے نا جی میں نے تساں کہنہ میں کہن کو گالی لے ساں تاں گالی مل سی میں کہنہ زیادتی کرے ساں افتاں میرے زیادتی تھی سی جی میں نے تساں کہنہ زیادتی نہ کرے سو کہنہ کالم گلوچ نہ کرے سو ایک دے نوبت آنے ہی کوئنے جناب ہونے دا پسندی دا وارڈ کیڑے عرض خدمت ہے جی میں لے میں آیا بخاری صاحب میری ایننونسمنٹ کی تھی میوسپل چیرمین دی ہوں لے ملٹی وارڈ سسٹم آ وارڈ ہانی کوئے دا انہیں میں کو پورٹ کی تا ملٹی وارڈ دا اے ہا کہ بھائی تساں وارڈ نمبر ایک چوئی وارڈ گھنن ڈو چوئی گھنن ترائی چوئی گھنن باوی وارڈ سارے وارڈ ہیں جو تساں وارڈ گھن سو تے او ملٹی وارڈ سسٹم ہے اوہ ویسے ایک وارڈ نمبر دہا ہے غالبا ساڑا چھیک یعنی تساں انہیں پورے وارڈ جیتی وارڈ ہیں جی جی وارڈ گھنن بے سو جیہا کوشش ہے اگر لوگیں میرے تے ٹرسٹ کی تا تے ضرور گھنن بے سو جناب ہونے کون جتوئی گروپ دے درو بھی آفرز آئی سارے نل شامل تھی منجو سرارزے ہے دیکھو ہر گروپ کوشش کرنے بھی سارے گروپ مضبوط ہوئے یعنی تو گا آفر تھے ہی بس ہی نہیں تو میں کوئی زیادہ کمینڈ نہ کرے سا سر دازے تو سارے بخاری گروپ پہ شامل تھے ہو یعنی شروع دہاوے پہ ایکٹیو ہونتھے ہوئے تو کوئی بخاری صاحب نے چیئر میں نامزد کر رہی تھے جبکہ سینئر لوگ تھے بے بھی کڑھیں انہیں کو کیوں نہیں سنان کیوں نہیں نامزد کی تھا کیا تو سارے انویسٹر ہو بخاری گروپ